پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دوان دیا اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیمارکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی اکمران منایا او بھئی کیا کام ہے آپ کا یہ حق کے اکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے نہیں یہ کسی تعلیدار کا ہے نہیں یہ کسی منچف کا ہے نہیں یہ کسی جرنیل کا ہے اور نہیں یہ کسی بیوروکریٹ کا ہے تو جو یہ جو میرے گنوا ہے یہ جو میں نے گنوا ہے یہ سب پاکستانیوں یہ آپ کے ملازم ہیں یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں یہ آپ کے حاکم نہیں ہے پاکستان اور پاکستان کی درتی میں سے پیدا جو بھی انسان ہیں مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یا پاکستانی ہیں سب کے لئے دو سالوں سے یا ڈائی سالوں سے ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام دیکھ رہے ہیں جو پہلے چیتر سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا رہا ہے وہ نظام جو دو کے پر فرید پہ گھنڈا گردی پر اور بدماشی کے زور پہ قائم کیا گیا ہے میں قسمان کہتا ہوں کہ لا قانونیت اس کی بنیاد ہے مافیا اس کی آرکیٹیکٹ ہے ظلم اس کا طریقہ ہے اور جبر فساد فتنہ انتشار تمکی اور بلیک میلنگ اس کے اتیار ہیں یہ وہ نظام ہے جس نے پاکستان کو مغلوب کیا ہوا ہے اور جس کے خلاف قیدی آٹھ سو چار اٹھا یہ نعرہ اٹھا کے کہ یا کھنا بدو ویہ کھنا سہین جب وہ جنگ لڑ رہا تھا آپ کی پاکستانیوں آپ کی تو وہ تبقہ کر رہا تھا کہ جس قوم کو وہ غیور سمجھتا ہے اور جس کی وہ جنگ لڑ رہا ہے وہ اس کے ساتھ انصافی نہیں ہونے دیں گے میں خان کا وکیل رہا ہوں روزی اول سے ان کے ساتھ تھا اور آج تک ان کو سنتے ہیں پاکستانیوں کبھی بھی عمران خان نے پاکستانیوں کی پیرخی یا پاکستانیوں کی ان کے امیدوں پر پورا نہ اترنے کا گلہ کبھی نہیں کیا ہے کبھی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ ان ڈیت سیلوں میں کیا کیا مظالم نہ برتے گئے ایک آخری دفعہ انہوں نے کہا کہ دنس دن تاریخ سیل میں رکھا تنہ تنہا ابھی یہ گدیف سا بیس سیام قبل اور یہ وہ شخص ہے میں آپ کو پاکستانیوں سن لو جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو بتا دو کہ ڈیل نہیں ہوگی خن نہیں جکے گا یہ مسئلہتوں کی سیاست نے وقتی تقاضوں کی سیاست نے پاکستان میں پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دوان دیا اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیمارکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی اکمران منایا او بھئی کیا کہا میں آپ کا یہ حق کے اکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے نہیں یہ کسی تعلیدار کا ہے نہیں یہ کسی منشف کا ہے نہیں یہ کسی جرنیل کا ہے اور نہیں یہ کسی بیوروکریٹ کا ہے تو جو یہ جو یہ جو میرے گنوا ہے یہ جو میرے گنوا ہے یہ سب پاکستانیوں یہ آپ کے ملاتے میں یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہے یہ آپ کے حاکم نہیں ہے یہ ہی تو تفریق ہے خیبر پختنخواہ کے لوگوں کہ آج بھی ہمارے خیبر پختنخواہ کے اقدار ہمارے ویلیوز ہمارے لوگوں کے اعصاف ہمارے اصلاف کے اعصاف آج ہمارے درمیان اتنے برے وقت میں بھی ہمیں امید دلاتی ہے ذرا خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں پاکستانیوں چوبیس نوامبر کی کال آر یا پار تو ہم تب کہتے کہ اگر چوبیس کو مار پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آر ہو گئے پار نہ ہو سکے نہیں یاد رکھو مار بھی پڑے گی اور ہم ان کو کہتے ہیں ماروں میں اتنا ماروں کہ تمہارے دل میں تھندک آ جائے کیونکہ ہمارا بہت بڑا کچھور ہے اور وہ کچھور ہے کہ ہم پاکستانی ہے اس درتی میں خواتین کی حرمت کی آوازی ہوئے میں سوچ رہا تھا آپ کو پتہ ہیں میرے تنکلے کی مرمت سے ہیں اور میرا ظلہ بادامنی کا بھی شکار ہے اور پرسمان کی میں بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے نمبر لیا ہوا ہے لیکن لیکن ہم اپتابات کی مثالیں دیا کر دے تھے کہ اپتابات بڑا ترکی آفتہ ہے بڑا کام کی ہے وہاں حکومتوں نے اور عوامین و مائندوں نے آج جس روڈ پر میں آیا ہوں تو میں شکر کر رہا ہوں کہ لکی مروت کا واشنگہ ہوں اب یقین کریں یہ آپ کا علاقہ لکی مروت سے بھی پس پاندہ ہے یہ پہاڑ یہ سبزہ یہ خوشنما مناظر یہ کسی حکومت کے کسی نمائندے کے کسی لیڈر کے دیئے ہوئے نہیں ہے یہ تو اللہ نے دیا ہے اور جس لیڈر نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستانیوں درخت لگاؤ اس کو اس کا مزاق بڑھایا گیا یہ کیا بول رہا ہے پینڈین ٹری سونامی کی باتیں کرتا تھا آج سموک سے آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کی بات مانتے نمبر کے لوگوں یہ چھڑک دیکھیں کم از کم تھوڑا سا دل کو سکون ہوا کہ ہم ہوں بھی ہمارے بھی ہمپلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوا آپ نے بات کی کہ کیارہ سال سے پیڑھیائی کی حکومت ہے اور افتابات سے تو کئی وزیرانہ بھی گزرے ہیں وزراء تو ہر دور میں رہے ہیں تو میرے دوستو اگر کوئی غلط فیصلہ جو ہے ماضی کا اس پہ ڈٹھ جانا بے وقوفوں کی اور جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے ہماری تو بیماری یہی ہے جس کی وجہ سے پارٹی میں بیمار پڑتی ہے یہ بھائی زبان جو ہے وہ رکتی ہی نہیں ہے ہم کبھی بھی پسمانگی کو ترک ہی نہیں کہہ سکتے دوکے کو حقیقت نہیں کہہ سکتے اور اگر ماضی میں کوئی ناکامیاں رہی ہیں تو ان کو امون کرنا ہے ہم نے ماننا ہوگا خیبر بختنخواہ کے لوگوں نے تیسری نفر پی ٹی آئی پر اعتماد کیا ہے حق بنتا ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم ڈیلیور کرے جہاں سڑکیں بدامنی پسمانگی اور یہ ہنہتاک کا یہ دوردورہ ہوں تو اس ٹائم تیسری دفعہ موجود حکومت نے اگر خیبر بختنخواہ کے عوام کا حق ان کو نہیں دیا تو یاد رکھیں خان کے لیے عمران خان کے لیے تو ووٹ خیبر بختنخواہ کے لوگوں نے قربان کیا اور تیسری دفعہ دیا یاد رکھو کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ووٹ دیتے تو کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آج نہ بن تھی ہماری ایسی کارکردگی نہیں تھی جس میں ہم فخر سے سینہ تانکے چل سکے